السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے حدیث کے بارے میں اور نبی علیہ السلام و تصمیم کے بارے میں مختصر سا ایک تعرف حاصل کیا ہے یا پیش کیا ہے تو آج حدیث کے مختلف جو علوم ہیں ان کا تعرف کرواتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث صحابہ کرام نے لی تو اس کو پھر آگے جب پھیلایا تو آہستہ آہستہ یہ سب علوم جو ہیں متعارف ہونے لگے تو تعارف بھی ایک نیچرل ویم ہے یہ نہیں کہ زبدستی کسی نے بیٹھ کے یہ علم خود بنائے ہو اور پھر اس کے بعد ان کا تعارف کرایا ہو بلکہ اس کا پروسس جو تھا وہ بالکل نیچرل تھا اور آہستہ آہستہ یہ علوم جو ہیں پختہ ہوتے ہوتے مختلف علماء کی آراء اور اس پر کریٹسزم پھر اس کے بارے میں جواب تو یہ سب اعتراضات پھر اس کا جواب پھر اعتراضات پھر اس کا جواب پھر سوال اس کا جواب ہوتے 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 آہستہ یہ پختہ ہو گیا اور پختگی کے بعد یہ علوم پھر لکھ لئے گئے تو انہیں علوم میں ایک علم ہے فقہ الحدیث کا فقہ الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں وہ ہے تو مختصر سا مگر اس مختصر سے ارشاد میں ایک سکالر جو ہے وہ کیا کچھ سمجھ سکتا ہے کیا کچھ ڈیڈیوز کر سکتا ہے اور ڈیڈیکشن جو ہے یہ دو تیقے کی ہو سکتی ہے ایک تو نئے ایشوز ہیں ان کا جواب اور دوسرا ڈیڈیکشن یہ کہ اس سینگ سے جو پرافٹ کا کوئی عمل ہے یا پرافٹ کے کوئی ورڈز ہیں ان سے کوئی پرنسپل نکالنا کوئی قائدہ نکالنا کوئی اصول نکالنا تو یہ چیز جو ہے یہ مسلمان علماء نے خاص طور پر جو حدیث کے ماہرین تھے انہوں نے حدیث کی ٹیکس کو دیکھا اور اس بات کا انہوں نے کھل کے اطراف کیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں یہ بڑے کمپریہنسیو ہیں جامع اور شامل ہیں یعنی کسی بھی انگل سے اگر اس کو دیکھیں یا کوئی بھی حالات ہوں تو ان حالات میں اگر یہ سینگ یا آپ کا عمل ہمارے سامنے آ جائے تو اس میں یہ پاسیبلیٹی ہے کہ ہمارے حالات اور ہمارا زمانہ اس میں جو کوئی بھی ایشو ہے اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے نکالا جا سکتا ہے یہ ایک ڈیڈکشن ہوتی ہے جو علماء حدیث کی ٹیکس کو پڑھ کے نکالتے ہیں اس کو کہا گیا فقہ الحدیث تو عام طور پر فقہ الحدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو کتاب الاحکام کہہ کے نام متعارف کرائے گیا ہے احکام سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام والتصریم کی احادیث میں کیا کیا حکم ملتے ہیں ہمیں اور آپ یہ جانتی ہیں کہ ہماری شریعت نے جو بھی حکم دیئے ہیں ان کے مقاسد جو ہیں وہ کیا ہیں اور یہ کتنے حکم ہیں مقاسد سے مراد یہ ہے کہ شریعت جب حکم دیتی ہے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ میرا بھی فائدہ ہو اور شریعت بھی implement ہو جائے مجھے کوئی نقصان نہ ہو تو شریعت نے مجھے دیکھا ہے کہ میں ایک انسان ہوں سر سے لے کے پاؤں تک میرا ایک وجود ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا وجود صحیح سلامت رہے اس کو کوئی دوسرا نقصان نہ پہنچائے تو جان کی جو سلامتی ہے ایک تو شریعت اپنے تمام احکام میں ہمیں کچھ ایسے حکم بھی دیتی ہے جس میں ہماری جان کی سلامتی ہو ہمیں کوئی زخمی نہ کر سکے ہمیں کوئی مار نہ سکے یا ہم خود اپنے آپ کو مار نہ سکیں جان کی سلامتی کے لیے کچھ قانون شریعت نے دیئے جس سے دوسرے کو الڑ کیا کہ اگر کسی کو نقصان پہنچایا تو یہ سزا ہوگی مثلا کسی کی آنکھ پھوڑی تو تمہاری آنکھ بھی پھوڑی جاگی کسی کو زخمی کیا تو تمہیں بھی زخمی کیا جائے گا والجروح قصاص جو زخم کسی کا کرے گا تو جتنی بھی زخم آئیں گے اتنا بدلہ اس سے لیا جائے گا اور اسی طرح کسی نے کسی کو مار دیا تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز جو نا انسان کو خوف زدہ کرتی ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو تکلیف دی تو وہی تکلیف مجھے بھی بھگتنا پڑے گی میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا تو اس لیے وہ ڈرتا ہے اور ڈر کے دوسرے کی ذات پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا تو یہ پہلی بات ہے شریعت کے احکام کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی جان کا تحفظ ہو اسے تکلیف نہ پہنچے تو اس لیے کوئی بھی فرد کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے ایک مستقل قانون ہے اس میں یہ نہیں دیکھا گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ قانون سب کے لیے اقصان ہیں تو یہ ایک ڈیڈکشن ہے جو علماء نے حدیث کو پڑھ کے آپ کی ٹیکس کو پڑھ کے اور جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں ان کو پڑھ کے یہ علماء نے فقہ الحدیث نام کو یعنی اعام کیا پھر اسی طرح دوسرا مقصد شریعت کا یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے گھر ہے اس کا زمین ہے پروپرٹی ہے پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے جیسے آج کل لوگوں کے پاس سیل فونز ہیں اور بعض بچیوں نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں سونے کی گلے کا ہار پینا ہوتا ہے سونے کا اب اگر راہ چلتا آدمی کوئی چوری کر لیتا ہے کوئی زبردستی چھین لیتا ہے تو کیا یہ حق ہے اس کا نہیں اس مال کے تحفظ کی بھی زمانت جانا وہ شریعت دیتی ہے یعنی یہ مال بھی نہیں چھیننا اگر کوئی چھینے گا تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں چھیننے کے یا تو وہ چوری کر لے گا چوری کا مطلب یہ کہ جس کی میں نے شاہر اٹھائی یا وہ ڈاکہ ڈالے گا کہ وہ کھڑا ہے اس کے سامنے اس کو دبا کے دھمکی دے کے اس سے سب چیزیں نکلوا لے گئیں اور لے گیا تو یہ ڈاکہ ہے تو یہ دونوں فرکتیں جو ہیں یہ کوئی بھی کرے گا تو اس کے لیے پھر شریعت نے بتایا کہ وہ تمہیں سزا دیں گے چوری کی صورت میں ہاتھ کٹا جائے گا اور ڈاکے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قتل کی نوئیت بھی آ جائے یعنی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اور نبی علیہ السلام اور تصریم نے خود اس پر عمل کیا ہے تو مال کی بھی حفاظت شریعت چاہتی ہے کہ ہو پھر اسی طرح ہر انسان کی ایک عزت ہے اور عزت سے مراد یہ کہ انسان کا ایک حسب اور نسب ہے ایک خاندان ہے وہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کا والد ہے اس کا دادا ہے کسی کا پوتا ہے یا کسی کا بیٹا ہے یہ حسب جو ہے اس کی بھی حفاظت شریعت چاہتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نے بھی اگر کسی کے حسب پہ بٹا لگایا ناجائز طریقے سے تو پھر وہ گویا کہ ایک خاندان کو کاٹ دیتا ہے اور درمیان میں کسی ناجائز کو لے آتا ہے تو یہ شکل جو ہے اس کی بڑی گھناؤنی سزا ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو تو سو کوڑے ٹھک ٹھاک لگا جائیں گے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ ایک خواہش نفس جو ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اور آئندہ وہ باز رہے اور اگر شادی شدہ ہے پھر یہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ بڑا گھناؤنہ جرم ہے جو اس نے کی ہے اور اس کی سزا یہی رکھی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے پتھر مار مار کے اس کو سنگسار کر دیا جائے تو یہ کیوں اس لیے کہ حسب کو بٹا لگانا گویا کہ ایک پوری نسل کو جو نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا یعنی ایک آوارگی کی نظر ہو جاتی ہے چیز تو خاندانی سسٹم قائم نہیں رہتا حسب نصب باقی نہیں رہتا تو یہ جاہلیت کا ایک نظام ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوگا تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ نہیں انسان کا حسب نصب محفوظ رہے اور وہ ایک بڑے اعتماد کے ساتھ سوسائیٹی میں آکے کہہ سکے کہ میں فلان کا باپ ہوں اور جائز میرا بیٹا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت تحفظ دیتی حسب اور نصب کو یہی مقصد تھا ان سزاؤں کا اور یہی مقصد تھا حسب اور نصب کو باقی رکھنے کا پھر اسی طرح ہر انسان کے پاس عقل ہے اللہ کا ایک بہت بڑا قیمتی توفہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے جو جانونا کو بھی دی ہے مگر انسانی عقل ہر اعتبار سے ممتاز چیز ہے یہ سوچتی ہے آگے بڑھتی ہے تیز ہوتی ہے اپنے فائدے نقصان کو جانتی ہے کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بے بس نہیں ہیں مگر ہے عقل یہ عقل انسان کو بہت کچھ نوازتی ہے اگر عقل نہ ہو تو انسان پاگل ہو جائے اور پاگل انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے یعنی گھر والے بھی ایک پاگل بچے کو یا پاگل بیٹے کو یا پاگل بیٹی کو یا بزرگ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں ان کے لئے بڑی عذیتناک چیز ہے یہ تو عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اچھی دین ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس عقل کا بھی تحفظ ہو اور عقل کو تحفظ دینے کے لئے شریعت نے یہ چاہا ہے کہ انسان کوئی ایسی چیزیں نہ کھائے نہ پیئے جو انسان کی عقل کو معوف کر دے یا اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو عقل پر پردہ ڈالنے والی جو چیزیں ہیں وہ شریعت نے ساری حرام کر دی ہیں پھر جس میں نشہ وار چیزیں جو ہیں خاص طور پر اس لئے شراب ہے اور شراب کی جو اردگرد کی جو اس کی مزید چیزیں ہیں مثال کے طور پر افیون ہے چرز ہے ہیروین ہے شراب کے ساتھ ساتھ شراب کے مختلف قسمیں ہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے تاکہ انسان کی جو عقل ہے وہ کام کرتی رہے اور انسان اپنے کام کو بہتر انداز سے کر سکے ونہاں کسی کی عقل اگر نشہ سے خراب ہو جائے تو آپ کبھی کبھی ایسے لوگوں کی یوٹیوب پہ جا کے تصاویر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے گرے پڑے ہیں کوئی کرسی کے نیچے اس کا سر ہے اور باقی کرسی کے اوپر اس کا دھڑ ہے اچھا بھلا سوٹیڈ بوٹیڈ انسان پھر اسی طرح عورت جانا وہ سینے میں اتر رہی ہے تو وہیں گری ہے تو وہ یا چڑھ رہی تھی یا اتر رہی تھی باہر گری ہے سر نیچے تانگوں اوپر ہے میں نے خود دیکھا ایسے بندوں کو برطانیہ میں سوٹ پہناوا باہر وجود پڑھاوا اور پھر نشہ انسان جب کر لیتا ہے تو گھر میں بیٹھا ہو اپنی بہن بیٹی بیوی اور والدہ کے پاس تو نشہ کی حالت میں جو وہ بک بک کرتا ہے کہ گھر کی یہ خواتین اس کی یہ باتیں سن نہیں سکتی وہ شرم سے اٹھ کے پرے چلی جاتی ہیں تو یہ جو چیزیں اقل کو معاف کر دینے والی یہ ایک سوسائٹی میں کس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں یہ پریشانی کو بے عزتی کو زلت کو تو شریعت نے چاہا ہے کہ انسان کی اقل کی حفاظت کی جائے اور اقل کو نقصان دینوالی چیزیں جو ان پر پابندی لگائی جائے اور جو پھر اس کو استعمال کرے گا اس کو سزا بھی دی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیڈکشن ہے جو علماء نے کی پھر اسی طرح دین ہے ہمارا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے یہ ساری شریعت اسمان سے نازل ہوئی ہے اللہ چاہتا ہے کہ جو بندہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے اب اس دیندار آدمی کا بھی تحفظ ہو اس کو تحفظ دینے کے لیے ساری شریعت اس کو دی ہے اس کو پڑھتے رہو اس پر عمل کرتے رہو بار بار اس کو سنتے رہو ریمائنڈر تمہیں ملتا رہے تاکہ کوئی تمہیں اور گمراہ نہ کر سکے اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ دین کو قبول کرنے کے بعد دین کو چھوڑتا ہے تو دین کو تحفظ دینے کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کو تحفظ دینے کے لیے ایسے شخص کو مرتد قرار دیتی ہے شریعت جو دین کو چھوڑ جاتا ہے اور اس کی سزا پھر یہی رکھی ہے کہ اس بندے کو بھی قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ غددار ہے اور جو غددار ہوتا ہے کوئی فوج میں کوئی غددار ہو فوج کے راز دشمن کو جا کے دے دے تو فوج اس کو بخشتی ہے قطن نہیں بخشتی کوئی ملک نہیں بخشتا تو یہ بالکل ایک نیچرل قانون ہے جو اللہ تعالی نے آسمان سے اتارا اور دینے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان کے دین کا تحفظ ہو اور جو غددار ہیں ان کو سزا دی جائے دیکھئے حدیث میں نبی علیہ السلام تو تسیم نے جتنے بھی احکامات دیئے تو وہ قرآن مجید کی روشنی میں دیئے یہ وہ ہیں احکام جن کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ جو آپ کو سجھا ہے آپ اس کے مطابق فیصلے کیجئے تو یہ سجھانا کیا ہے قرآن مجید کا گہرہ مطالعہ اور اس کی ایک حقایت کے بارے میں سوچنا اور اللہ کا آپ کے دل میں ڈال دینا اور پھر نبی علیہ السلام کا اپنے موں سے یہ لفظ کہنا یہ سب بمارہ اللہ میں آتے ہیں یہ اللہ کے کہہ کے مطابق ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے نبی اپنی بات خود نہیں کرتا بلکہ وہی ہوتی ہے تو یہ وہی تھی جو پیارے رسول صلی اللہ نے اس کے مطابق ہمیں بتائی تو اب اس وہی کو لے نبی علیہ السلام و التصریم نے جو کچھ بتایا اس پر علمانہ جب غور خوص کی ہے تو یہ فقہ الحدیث کا سبجیکٹ یا موضوع موجود میں آیا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب اس پہ سوچا گیا کہ نبی علیہ السلام و التصریم نے جو احکام دیئے ہیں ان احکام میں کچھ تو ایسے لگتے ہیں جو فرض کی نویت کے ہیں کچھ ایسے لگتے ہیں جو مستحب کی نویت کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مباہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مکروہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل حرام ہیں تو یہ پانچ احکام جو ہیں نبی علیہ السلام و التصریم کی احادیث سے بھی علماء نے نکال اس کو بھی واقعات ان ایشوز پر جو کچھ بھی اس کا حل پیش کرنا ہے تو اس ٹیکسٹ پر مزید غور کیا گیا اور غور کر کے جو ڈیڈکشن کی گئی اور جو ابھی تک ہو رہی ہے اس کو بھی فق کہا گیا اور یہ حدیث کے ماہرین جو ہیں جس میں مختلف فقہاء بھی ہیں بڑے بڑے ایمہ بھی ہیں اور مختلف مفسرین بھی ہیں اور اسی طرح وقت کے بڑے بڑے محدثین بھی ہیں ان سب نے اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے اس لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی احادیثیں ہیں تھوڑی سی ٹیکسٹ مگر علماء نے ایک ہی چھوٹی جب شرح لکھی ہے یا اس کو ایکسپلین کیا ہے اور بہت کچھ لکھتے گئے ہیں کتاب چھوٹی سی ہے مگر اس کے والیم جانا کئی بنا دی ہے اور ایک والیم کا ایک ایک پیج جا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تو اس لئے یہ فقہ الحدیث کا جو کام ہے وہ ہے علم الرجال علم الرجال رجال رجل کی جمعہ اس سے مراد کون ہے حدیث کے جو نیریٹرز ہیں چین جو ہوتی ہے نی چین سند یعنی حدیث کا جو پہلا حصہ ہے سند وہ سند میں آئے ہوئے جو نام ہیں راویوں کے ان راویوں کے بارے میں یہ علم رکھنا کہ یہ والد کون تھا کس قبیلے سے تھا کیا اس کا لقب تھا اور کیا نصب تھا اور کب فوت ہوا وچپن اس کا کیسے گزرا کیا کیا اس نے پڑھا کس کس سے پڑھا کہاں کہاں اس نے ٹریولنگ کی پھر اس کے بعد یہ کہ ٹریولنگ کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہاں بیٹھ کے پڑھایا کون کون ان کے سٹوڈنٹس بنے انہوں نے خود کون سی کتابیں لکھی کیا کیا احادیث ہیں جو انہوں نے نیریٹ کی ہیں تو ایک ایک راوی کے جو حالات ہیں حالات کو اچھی طرح جانا ہے اور مزہد کی بات یہ ہے کہ اس میں جب علماء پڑھے ہیں ہماری تاریخ میں ایک بڑا اہم کام یہ ہوا ہے کہ پانچ لاک علماء کے حالات زندگی محفوظ کر دئیے گئے یہ پہلی تین صدیوں کی بات میں کر رہا ہوں پہلی تین صدیوں میں پانچ لاک علماء کے حالات زندگی محفوظ کر دئیے گئے اور یہ ایک مسلمانوں کو حاصل ہوا پچھلی کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کے حالات زندگی کو ایسا منذبت نہیں کر سکے جو مسلمانوں نے کیا ہے اور اس میں مسلمانوں نے بڑی دلشسپی اس لئے لئے کہ یہ نبی علیہ السلام و تصیم کی حدیث سے متعلق لوگ تھے یہ انوال ہو گئے تھے اس لئے ہر شخص کو سٹڈی کیا گیا تاکہ نہ اہل بندہ جو بیچ میں آیا ہے اس کو بھی نکال دیا جائے اور جو اہل ہے اس کے بارے میں بھی اعتماد پیدا کیا جائے کہ یہ واقعی اس کا اہل تھا اور اس کیلیبر کا تھا کہ اس کی بات کو سنا جائے اس لئے محدثین نے ایک ایک شخص کے حالات زندگی کو جاننے کے لئے بڑی ٹریولنگ بھی کی ہے اور اس کے پاس گئے ہیں اس کو ملے ہیں اس کی عادات کو دیکھا ہے اس کے اخلاق کو دیکھا ہے اس کے مزاج کو پرکھا ہے اس کی دینی زندگی کو دیکھا ہے اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھا ہے حتیٰ کہ جو ہمسائے ہیں ان سے جا جا کے بھی پوچھا ہے بعض علماء میں تو یہ لکھا ہے کہ جب ہم اس طرح جا کے پوچھتے تھے اس کے مسجد میں جا نماز پڑھتا وہاں سے بھی پھر محلے میں جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا ہے ہمسائے سے بھی پوچھا تو لوگ ہمیں حیران ہو کے سوال کرتے تھے وہی خیر ہے اس کے بارے میں اتنا پوچھ رہے ہو کیا تم نے ان کو اپنی بیٹی دینی ہے یعنی اس طرح اور یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہم مسلمانوں کے پاس ہماری اسلامی تاریخ کا صرف اسلامی علمی تاریخ کا تو یہ علم الرجال جو ہے یہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے کتابیں لکھ لی گئی ہیں اور ان میں حالات علماء کے محفوظ ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتفاقا یہ کوئی ہو گیا ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا کہ میں نے اس کی حفاظت مختلف انداز سے کروانی ہے تو علم الرجال پہ ہر دور میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں آج کل ایک بڑی معروف کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں علم الرجال پہ جس کا نام تہذیب کمال اس کے آثر ہیں ابو الحجاج المزی اور یہ پتہ کتنی بڑی ہے پینتیس والیوم میں ہے تھرٹی فائی والیوم میں بڑی دلچسپ کتاب ہے مگر افسوس یہ ہے عربی میں اس کو کون پڑے عربی سیکھیں پھر آپ اسی طرح ہی آئے گی اتنا بڑا سرمایہ ہے جو ہم مسلمانوں کے پاس سچی بات ہے اتنا کچھ ہے ہماری مسلمانوں کی نائنٹی پرسنٹ جو آبادی ہیں جو پڑے لکھوں کی وہ صرف عربی نہ آنے کی وجہ سے اس سارے علم سے محروم ہے کتنی افسوس کی بات ہے ہمارا اتنا بڑا سرمایہ آج ہم مسلمان ان سب کو جانتے ہوتے تو ہمیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں اللہ کا کوئی بندہ آپ کو سکھا دے عربی اور عربی سکھنے کے بعد اگر کوئی موقع ملے تو ان کتابوں کو ضرور پڑیئے بڑی کیمتی چیزیں ہیں ہر راوی کے حالات زندگی لکھے میں اور اس کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بھی اس کی یعنی بائیوگرافی میں لکھا ہوتا دلچس واقعات ہیں پڑتا ہے انسان تو مزا آتا ہے تو خیر یہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں علم الرجال عورتیں بھی اس میں شامل ہوئی ہیں عورتوں نے بھی احادیث کو نیریٹ کیا ہے تو اس کو علم النساء کہنا چاہیے تھا علم الرجال کہوں کچھ بچے بھی نیریٹ کرتے ہیں حادیث تو اس کی وجہ سے پھر اس کو علم السبیان کہا جاتا تو وہ بھی نہیں کہا گیا صرف اس کو علم الرجال کہا گیا ہے کیونکہ یہی ٹریول کرتے تھے یہی جاتے تھے یہی آتے تھے اور یہی جا کے علم جمع کرتے علماء سے ملتے اور ان کے حالات زندگی دیکھتے پھر ان کو لکھتے تو علم الرجال میں بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ سارے حالات اکٹھے کرنے کے بعد انڈ میں سکالرز کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے اور تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اتھنٹک ہے یا ویگ ہے بس اور اس کے مختلف پہلو ہیں مثال کے طور پر کہ یہ بندہ اگر اس سے نیریٹ کرتا ہے تو اتھنٹک ہے اور اگر اس سے کرتا ہے تو ویگ ہے یہ بندہ بیمار ہونے سے پہلے جو کچھ نیریٹ کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بیمار ہونے کے بعد اگر یہ نیریٹ کرتا تو ویگ ہے یہ یہ بندہ جب کتاب دیکھ کے حدیث بیان کرتا تو اتھنٹک ہے لیکن جب یہ کتاب دیکھ کے حدیث بیان نہیں کرتا تو ویگ ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کے بیچ میں ہیں وہ بڑی اہم ہیں اس لیے کہ مثلا میرے پاس یہ کتاب ہے جیسے آج کل ہمارے پاس سیل فون ہوتا سیل فون کو دیکھ کے ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ میرے پھنان کا نمبر یہ ہے لیکن یہ سیل فون درہ گھم ہو جائے پھر کیا حال ہوتا ہمارا ہم بلینک ہوتے ہیں ہمیں اپنا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا دوسرے ہم کو کیا بتانا ہوتا تو یہی کچھ ہوتا تھا کہ اس کے پاس کتاب تھی وہ کتاب سے دیکھ کے جو اس نے اپنے ٹیچر کو سنائی تھی اسی کی کتاب سے کاپی کی تھی اور کتاب لکھ کے پھر محفل میں بیٹھ کے اس نے یہ کتاب سنائی تھی اور جہاں غلطی تھی وہاں ٹیچر نے درست بھی کر دیا تھا اور کسی اور شہر کا تو جب اپنے شہر جاتا تو یہ لکھا ہوا اس کے پاس ہے تو سٹوڈنٹ اس کے پاس آ جاتے اور سٹوڈنٹ جب آتے تھے تو یہ سوچ کے آتے تھے کہ اس نے سنا کس سے ہے اس کے ٹیچر کون ہے اگر پتہ چلتا کہ اس کا ٹیچر فلان سکالر ہے تو اس کو اتنی اہمیت دی جاتی جیسے آج کل کے دور میں میک گل آکسفورڈ یونیورسٹی یا ہارورڈ یونیورسٹی کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے بین ہی اس سٹوڈنٹ کو ایسا درجہ دیا جاتا کہ یہ بڑے زبردست کالر کا سٹوڈنٹ ہے ہم تو اپنی کتاب سے سکھا رہے ہیں یہ اتفاق ہے دو تین لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا سب کے ساتھ نہیں ہوا اتفاق ہے کہ ان کی یہ کتاب گھر میں رکھی تھی گھر کو آگ لگ گئی اور یہ کتاب بھی جل گئی جلنے کے بعد اب جب سٹوڈنٹ آتے ہیں تو کتاب تو ہی آج وہ بلکل اُلٹ اس کی کر رہے ہیں تو ان کو کہا گئے جناب کل آپ نے یہ کہا تھا اوہو ٹھیک ہے وہ کل جو کہا تھا وہ صحیح تھا آج غلط ہے تو یہ کیفی ہے جب ایسے رجل کے ساتھ جو راوی ہے اس کے ساتھ جب ہوئی ہے تو اب یہ امتیاز اور وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ اس کی یہ کتاب فلان دن کو فلان تاریخ کو اس کا گھر میں آگ لگی اور یہ جل گئی اور پھر اس کے بعد جب یہ بیٹھے ہیں پڑھانے کے لئے تو بھول جاتے تھے سٹوڈنٹ بتاتے تھے تو ان کی غلطی جب سٹوڈنٹ بتاتے تو اس کو حدیث کی پہلی انہوں نے حدیث بیان کی اپنی کتاب جلنے سے پہلے اس کو ہم مانیں گے اور اس کے بعد اگر کی ہیں تو وہ نہیں مانیں گے تو یہ صورت ہے اس وجہ سے یہ کچھ قانون ہے علم الرجال کے جو علم حدیث میں پڑھنے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی حدیث کہہ رہے ہیں جل چکی تھی تو ایک نے کہا کہ اس کے حدیث صحیح ہے اور دوسرے نے کہا جو بڑا سکال ہے اس نے کہا یہ حدیث بھی کہے یہ وجہ بنتی ہے جو مختلف آرہ ایک حدیث کے بارے میں آ جاتی ہیں اور ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس کی معنی ایک کہہ رہا یہ صحیح ہے دوسرا کہہ رہا یہ ضعیف ہے جبکہ اس کے پیچھے گہرائی ہے اور جس کو جاننا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی حدیث کے بارے میں اس قابل ہوں کہ ہم فیصلہ کر سکیں بڑے بڑے علماء نے اس میں ٹھوکر کہ میں ان احادیث کو نیریٹ کر رہا ہوں جو بالکل امام بخاری اور امام مسلم کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کر دی ہیں میں صرف ان احادیث کو بیان کر رہا ہوں اپنے کتاب میں تو مراد ان کی یہ ہے کہ یہ بھی کتاب اس ہی پائے کی ہے جیسے امام بخاری کی کتاب ہے اور امام مسلم کی کتاب مگر جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئی اور علماء نے پڑھا اور اس کو دیکھا تو وہاں انہیں بہت سی تسامحات جو ہیں وہ پکڑا امام حاکم رحمت اللہ علیہ کا وہ اکثر حدیث پہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث امام بخاری کی شرط پہ ہے لہذا یہ صحیح ہے یعنی ان کی کنڈیشن کے مطابق ہے لہذا یہ صحیح ہے اور ہوتا کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیلیکشن مثلا ایک راوی ہے وہ ان کے نزدیک اثنٹک ہے لیکن اس راوی کے بارے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ راوی اس سے روایت کرتا تو اثنٹک ہے اس سے کرتا تو ویک ہے امام حاکم صرف اس راوی کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس کی روایت امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے لہذا یہ بندہ اس ہی پائے گی ہے لیکن بعض مقامات امتیاز نہیں کر پائے کہ امام بخاری نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ اگر اس سے روایت کرے تو صحیح ہے اثنٹک ہے اور اگر اس سے کرے تو ویک ہے لیکن امام حاکم کہتے ہیں یہ دونوں سے روایت جب کرتا ہے تو اثنٹک ہے یہ وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے امام حاکم اور امام حبان رحمت اللہ یہ دونوں بڑے بڑے سکالر ہیں حدیث کی انسائیکلوپی ڈیاز ٹائب کی کتابیں لکھیں انہوں نے اپنی کتابوں میں زور لگانے کی کوش کی ہے کہ یہ میری حدیث صحیح ہے جبکہ وہ صحیح نہیں ہے تو پیچھے یہ گہرائی ہوتی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تب جا کے علم الرجال سے صحیح واخفیت ہوتی ہے علم الرجال کا علم جو ہے یہ اپنے اندر بے شمار اور برانچز بھی رکھتا ہے یعنی اس کے آگے بہت سے آفشوٹس ہیں مثال کے طور پر کچھ علماء نے رجال کو دیکھ کے جو مختلف نام ہیں راویوں کے جو نام ہیں ان نام پہ کتابیں لکھی ہیں صرف نام پہ اس کو کہا گیا اسمہ اور رجال اور کچھ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس راوی کی کنیت پہ کیونکہ کنیتیں بھی ملتی جلتی ہیں لیکن نام مختلف ہو جاتے ہیں تو کنیتوں پہ الگ کتابیں رکھی اس کا نام رکھا کتاب ال کنیت کی جمع کنیت کچھ علماء نے انہی راویوں کے جو القاب ہیں ٹائٹلز جو القاب ہیں ان پہ کتابیں لکھی ہیں جیسے بندار ہے اور اسی طرح بہت سے نام ہیں جو آپ میریٹرز کو پڑھیں گی تو اس کے انڈ میں نام کے ساتھ ایک اس کا لقب لکھا ہوتا ہے تو اس لقب پہ انہوں نے کتاب ال القاب نام کی کتابیں لکھی ہیں یہ بھی الگ ایک علماء اور کچھ علماء نے انہی اسماع اور رجال سے کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں جو کتاب ال انصاب کہلاتی ہیں یعنی پورا نصب نامہ اور جو نسبت ہے جس خاندان قبیل علاقے فن آرٹ کی طرف جو نسبت ہے اس کو ہائلائٹ کر کے اس بندے کا نام اور پورا اس کا تعارف لکھا گیا ہے تو بڑی زخیم کتابیں ہیں یہ سب اس علم کی برانچز ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے علم حدیث میں اور کچھ علماء نے کیا کی ہے کہ نام ہے نام آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھیں تو اس وقت کتابوں میں تحریروں میں ڈاٹ یعنی نقطے اور زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتے تھے اب ہوا کیا کہ یہ علم پھر کس طرح سالڈ بنتا ہے جب تک کہ ٹیچر سے سنا نہ جائے کہ سٹوڈنٹ سنتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نام ہبان ہے ہبان نہیں ہے ہی کی زیر کے ساتھ ٹیچر نے پڑھا تھا ہبان پڑھا تھا اور ہبان نہیں پڑھا تھا تو اب وہ سٹوڈنٹ جانا وہ جاتا ہے یعنی اس کی میموری کو بڑا ویک سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسے جو اپنے ٹیچر کی بات کو سن نہیں سکا اور اپنی کتاب میں لکھا ہے تو اس کے میموری اتنی کمزور ہے کہ اس کو صحیح پڑھ نہیں سکا آپ ذرا اس کا مقابلہ اپنی تحریروں اور پھر اندازہ کیجئے کہ جو میں نے لکھا ہے کیا واقعی مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے سمجھنا تو در کنار کیا واقعی مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے یہ کیا لکھا ہے تو ایک تو یہ تھا اس طرح یہ کرتے تھے پھر اس پر الگ کتابیں لکھی اور ایک فن یا ایک برانچ علوم الحدیث کی وہ ظاہر ہوئی جس کو کہا گیا المقتلف والمختلف یعنی نام آپس میں ملتے جلتے ہیں مگر زبر اور زیر کی تبدیلی سے مختلف ہو جاتے ہیں ایک نام مثلا آپ حبان لکھیں بغیر نقطوں کے اور بغیر زیر کے اس کو کیا پڑھا جا سکتا ہے حبان بھی پڑھا جا سکتا ہے اور حبان بھی اور وہ بڑھ سکتے اس کو حیان نہیں بڑھ سکتے خنان نہیں بڑھ سکتے بہت سے نام بن سکتے تو اس لیے یہ جو علم ہے یہ اس کو کہا گیا المقتلف والمختلف تو اگر زبر زیر پیش آگے پیچھے ہو جائے تو یہ المقتلف والمختلف اس کو کہتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا سا فرق دیکھئے اگر زبر کی غلطی ہو جائے تو یہ تحریف کہلاتی ہے تحریف کہلاتی ہے آپ حبان کو حبان پڑھ لیں تو یہ تحریف ہے اور اگر آپ نقطہ بڑھا دیں یا گھٹا دیں تو یہ تصحیف ہے اس کو تصحیف کہتے ہیں اور صحافت اسی سے ہے آپ اس کا نقصان دیکھئے کیا ہوتا ہے ہم تو کہیں کہ کوئی بات نہیں زبر کا فرق ہے کیا ہوا ہمارے نظر تو اتنا ہوتا ہے اس لئے جو اب کبھی نام بھی ہم لیتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کا تو وہ غلط لیتے ہیں تو وہ زبر زیر پیش کی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے اس سے معنی مفہوم کیا بن جاتا ہے اس کی مثال امام سیوتی رحمت اللہ نے یہ دی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو فرما تھا کہ جعلتو کا نبی کیا مطلب اس کا جعلتو کا نبی میں نے تجھے اپنا نبی بنایا اب نبی کا نون پہلے ہے با بعد میں ہے نا اب نون کو بعد میں کر دیں با کو پہلے لائیں صرف چینج تھوڑی سی کر دیں تو کہتے ہیں یہ کچھ ہوا ہے پوری عیسائیت ایک صرف نقطے کے چینج سے تبدیل ہو گئی سارہ میسج جو حضرت عیسی علیہ السلام کا تھا وہ صرف نقطے کی تبدیلی سے وہ سب چینج ہو گیا اتنا عام ہے پھر اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں اور یہ لیٹر ہے میری طرف سے تم جاؤ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا جب یہ تمہارے پاس آئے تو اس کو قبول کر لی نا بس یہ آرڈر ہوتے تھے بس ٹھیک یہ تمہارا گورنر ہے تو لکھا ہوا یہ تحریر تھی بغیر ڈاٹ کے تو راستے میں کسی نے کہا پڑھ خطرناک بات لکھ انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا اس میں لکھا جب یہ تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کر دینا تو محمد کا دماغ بلکل الٹ گیا اور وہیں سے وہ واپس آئے اور حضرت عثمان کے دشمن بن گئے تو میں کہنا یہ چاہ رہوں کہ یہ دارٹس کی اور زبر زیر پیش اور مختلف میں یہ بات لکھی گئی کہ مثلا کسی کا نام اگر حبان ہے تو وہ لکھتا ہے حبان تو کہتا ہے ہا جانا یہ محملہ ہے یعنی محمل کا مطلب بغیر ڈاٹ کے ہا ہے اور اس کے بعد با ہے ایک نقطے والی با ہے اور با مشدد ہے شد والی پھر اینڈ تو آگے اس کی ایک ایک لیٹر کی جو ڈیٹیل ہے وہ سب دے دیتے ہیں تو وہ غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جو اتنا بڑا نام ہوتا ہے عربوں کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ ناموں پہ جو کتابیں لکھی گئی وہ اسمہ اور رجال ہے کنیت پہ لکھی گئی تو کتاب کنا ہو گئی لقب پہ لکھی گئی تو کتاب القاب ہو گئی اور نصب پہ لکھی گئی تو کتاب انصاب ہو گئی اس کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت ہے وہ اس طرح کہ عربوں کے جو نام ہے وہ بڑے ملتے جلتے ہیں ہم تو صرف یہ اور محمد ابن ادریس وہ صرف یہ نہیں دیں کہ میرا نام محمد ہے وہ اپنے والد کا نام بتائے گا لازمان ان میں یہ چیز ہے اگر شادی شدہ ہے بچے ہیں تو کونیت بتائے گا اور حتیٰ کہ جو بیوی ہے اس کے بھی کوئی نہ کوئی کونیت ہوتی ہے جو بڑا جیسے سیدہ عائش رضی اللہ تعالی نے نبی علی اسلام سے فرما اللہ کے رسول میرا کوئی بچہ تو نہیں ہے میں کس کونیت سے اپنے آپ کو کہوں تو اس سے تم اپنی کونیت رکھو ام عبداللہ تو ام عبداللہ رکھ لیا تو اس طرح عربوں میں ان ناموں کی جو حالت ہے وہ یہی ہے کونیت نام والد کا نام نسب لقب یہ سب بیان کیا جاتا ہے وہ اس لئے کہ نام ملتے جلتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ویک نیریٹر ہو اور وہی نام کسی اور بندے کا ہو جو اتھنٹک ہو اور اتھنٹک کی حدیث ویک بنا دی جائے اور ویک کی حدیث اتھنٹک بنا دی جائے تو اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی ایک مثال ہے جو علماء نے لکھی بہت سی مثال ہیں لیکن میں عام طور پر ہی مثال بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ابو زکریہ یحیی ابن معافہ النہروانی یہ ان کا نام ابو زکریہ لکھے نا ازاد کریں ابو زکریہ یحی ابن معافہ النہروانی یہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو میں بیٹھا تھا منا میں حج جی سب بیٹھے تھے تین دن کے لئے جو بیٹھتے نہ وہاں میں بیٹھا تھا لوگوں میں تو اچانک کوئی وقت تھا بار زکریہ تو میں نے اس کی طرف دیکھا کہ ابو زکریہ تو مجھے بلا رہا ہے پھر میں نے دیکھا میں اس کے سامنے بھی کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ ابو زکریہ کوئی اور ہوگا جس کی ایک انیت ہوگی کیونکہ میں اس کو نہیں جانتا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن پہچان نہیں رہا تو ظاہر ہے کوئی اور ہوگا پہتے میں اپنے کام میں لگا تو وہ انتظار کرتے کرتے آوازیں دے دے کے پھر کہتا ہے یابا زکریہ یحیی کہتے ہیں اوہ اس نے میری کنیت بھی کئی میرا نام بھی لیا پھر سوچا کہ نہیں ہم عرب جو ہیں ہمارے نام ملتے جلتے ہیں تو تھوڑے دیر کے بعد پھر وہ کہتا ہے یابا زکریہ یحیی ابن معافہ پھر میں نے کہا یہ عجیب سا اتفاق ہے میں دیکھ رہا اس کو اور مجھ بھی دیکھ رہا ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید عربوں میں ایسے ہوں گے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اتفاق ہو جاتا ہے کنیت بھی نام بھی باپ کا نام بھی بھی پھر تھوڑے دیر کے بعد وہ کہتا ہے یابا زکریہ یحیی ابن معافہ النہروانی تو میں نے کہا اب کوئی شاہ باقی نہیں رہی تو میں اس کے پاس کہا میں کہا جی مجھے کہتا ہے اچھا پھر سوچ کے مجھے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم نہروان ایسٹ کے ہو کے ویسٹ کے ہو میں نے کہا میں ویسٹ کا ہوں کہتا ہے نہیں میں ایسٹ والے کو تلاش کر رہا ہوں تو یہ دیکھے کتنے نام ملتے جلتے ہیں تو اس طرح یہ کیفیت ہوتی تھی جال کی علماء نے تقریبا فورٹی کے قریب آگے جو برانچز ہیں وہ بنائی ہیں فورٹی کے قریب برانچز انٹروڈیوس کرائی ہیں یہ بڑا اہم علم ہے بڑا اہم علم ہے اس کو پڑھ کے اس میں پڑھ کے انسان بہت ہی علم بھی حاصل کرتا ہے تاریخ اس کے سامنے آتی ہے مسلمان کی جو کینگڈم ہے اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ کس کس علاقے میں ٹریولنگ ہوتی تھی اور پرانے جو نام تھے علاقوں کے وہ کیا تھے اور پھر علماء مختلف علاقوں میں کس کس کیلبر کے تھے کس طرح وہ رہتے تھے کس حاصل کرنا ہے اب فنان علم ایک کے پاس پڑھ لیا تو دوسرے شہر کا روح کر رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں پھر تیسرے شہر کا روح کر رہ ہیں یہ حالت تھی بڑا جوش اور ولولہ دیکھنے مات ہے یہ سارا یہ تین سو صدیوں کا جو ہم پڑھتے ان کے حالات تو اس سے اس کو بولا ہے اور صحابہ اپنی عام گفتگو میں نہیں بولتے تھے مگر نبی علیہ صلی و تسلیم پر اللہ کی خاص ان آیت تھی آپ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے میں قریش ہوں لیکن ربی تو فی بنی سعد مگر میری تربیت جو ہے وہ بن سعد میں ہوئی ہے یعنی حلیمہ سعدیہ وہ جو تھی وہ نبی علیہ صلی کو بچپن سے لے گئی اور اپنے ہی خالص عربی ماحول میں رکھا اور جو بنو سعد کی زبان تھی وہ فارمل لینگوج تھی تو بچپن میں نبی علیہ صلی نے جو زبان سیکھی وہ ایک پاپر زبان تھی ہماری تو آج کل مائیں ہوں بڑے بھائی ہوں بہنے ہوں والد ہوں وہ بچے سے لڑ پیار میں بات کرتا تو لفظ بھی صاف نہیں بولتے ہم اور ان کی زبان ہم بچپن میں بگاڑ دیتے ہیں یعنی ایک تو ہم وہ لفظ کو بڑے لڑ پیار سے چین کر دیتے ہیں روچی کھاؤگے دیو دیو پی ہوگے تو اس طرح کے لحظ بول کے ایک تو ان کی زبان کو ہم ان کی بنیاد جو بڑی کمزور کر دیتے ہیں اور دوسرہ یہ ہوتا ہے وہ بچے بھی ایسی بولتا ہے جیسے ہم بولیں گے وہ ایسی سکھتا ہے تو بنو سعد میں نبی علیہ السلام کو ایسا ماحول ملا ہے یہ حلیمہ سادیاں ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کی بڑی بیٹی ہوں یا اسی طرح اس کے فادر ہوں یہ سب جو تھے فارمل لینگویج بولتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے بیس ہے فانڈیشن ہے اگر آپ وہ پختہ رکھ دیں تو بس بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لفظ یوں بولنا ہے اور وہ ٹرائی سادے لفظیں ان کے پاس وہ بول لیتے ہیں اور یہی حال عربوں کا عرب بدو جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بلکل فارمل زبان بول کے ان کی عربی زبان ٹھیک کر لیتے تو شاید اس وقت یہ ٹرینڈ تھا کہ بچہ تعدہ ہو تو شہر کی فضاء میں رکھا جائے اس لئے شہر کی فضاء اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں وہ خالصیت کھو بیٹھتی ہے کوئی اور لفظ پیچ میں آگئے کچھ اپنی زبان ہے کچھ نانا ابو کی زبان ہے کچھ دادا ابو کی اس خاندان کی کچھ ہمسائیوں کی وہ ایک نئی زبان بن جاتی ہے وہ وَأَنَا مِن قُرَيْش وَلَا فَخْرَ بنوساد میں میری تربیت ہوئی ہے بنیاد میری بنی ہے مگر ہوں میں قُرَيْش اور کوئی فخر کی بات میں نہیں کر رہے اللہ کا بڑا حسان ہے اور جس کا نتیہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول سلام میں ایک یہ حص بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ دوسری زبانوں کو سمجھ جاتے تھے وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ مکہ میں جب آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے تو آنے والے مختلف وفود مختلف قبائل کے لوگ ان کے پاس جا جا کے بیٹھنا یا ان کی بات سننا اور ان کے ایکسنٹ کو لوکل جو ایکسنٹ ہے اس کو سمجھنا یہ آستہ آستہ ایک شعور نبی علیہ السلام میں آ گیا تو اللہ کے رسول نے ان تمام جو ایکسنٹ تھے ان میں جو یونیک قسم کے لفظ ہوتے تھے اور جامع قسم کے ان کو بارحال اپنی عادت بنا لیا کہ یہ بڑے اچھے لفظیں ان کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کرتے تھے تو اپنی نبوت کے بعد نبی علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو اس گفتگو میں ایک تو خالصیت ہوتی اور دوسرے ایک صحابہ بھی حیران ہوتے کہ اللہ کے رسول سلم کیسے لفظ بولتے ہیں اور کس طرح دوسروں کے ایکسنٹ سمجھتے ہیں ایک قبیلہ آیا آپ نے دیکھ ہوگا وہ تمیم نام کا قبیلہ تھا ان کا تمتمہ بڑا مشہور تھا اور اسی طرح کوئی عین بولتا تھا ہا نہیں بول سکتا تھا ات تعین کہتے تھے اور اسی طرح کوئی آتا تھا تو الف لام نہیں بول سکتا تھا اس کی بجائے میم بولتے تھے تو اس طرح ایک وفد آیا تو یہ ہے کیا سفر میں روزہ رکھنا نہیں کی ہے اس لئے سوال کیا تو انداز کیا تھا یہی سمجھ آئی تو نبی صلی اللہ اس کو ویسے ہی جواب دیا آپ نے فرما سی اب بکر بڑے حران اللہ کے رسول آپ ان کا لحظہ بول رہے تو اس موقع بے آپ نے فرما ہاں میں قریشی تو ہوں لیکن میری تدبیعت وہاں ہوئی ہے ونوساد میں اللہ کا بڑا عسان ہے کوئی فخر کی بات نہیں تو نبی علیہ السلام تو تصریم بعض اوقات کچھ لفظ بولتے تھے بڑے اچھ اچھ مثلا حدیث میں آتا کہ آپ ٹرائیولنگ کر رہے ہیں اور ایک کجابے پہ خواتین بیٹھی تو اس اونٹ کی مہار ہے وہ ایک صحابی ہے انجشہ ان کا نام ہے انجشہ انجشہ بڑی لمبی جو ٹرائیولنگ ہوتی تھی اس وقت وہ مہار پکڑتے تھے اور چل پڑتے تھے ان کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ حدی خانی کرتے تھے ہوتی خانی یہ ہوتی ہے کہ اونٹ کے آگے اس کی رسی لے کے کوئی ایسے بول بولنا یا ایسی آواز نکالنا عربی زبان پڑتے جانا یا شعر پڑتے جانا جس میں اونٹ جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے اور اونٹ مستی میں پھر چلتا جاتا ہے تیزی سے چلتا ہے اور جب اس کو خوب مزہ آتا ہے تو وہ تیز چل رہا تھا تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام و تصریم نے انجشہ سے فرمایا یا انجشہ رفقا بالقواریر انجشہ دھیان کرو نرمی کرو یہ شیشے کے آپ گینے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال کرو تو یہ لفظ آپ نے بولے تو اس سے مراد کیا لیا بالقواریر سے مراد یہ خواتین ہے کہ کیا خوبصورت لفظ تھے جو آج تک ہمارے اندر کسی نہیں بولے اور حالکہ دیکھا جا رفقا بالقواریر میں معمولی بات نہیں ہے کہ بھئی نرمی کرو ان قواریر کے ساتھ یعنی یہ شیشے ہیں یہ جس تیزی سے دوڑ رہو یہ ٹوٹ جائیں گے نرمی تو یہ آپ نے جملہ تو کہ لیکن اس پھر علماء نے بہت سی ڈیڈکشن کی ایک مرد کا عورت کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ایک مرد کا عورت کو کیا کیا سہولتیں فرام کرنا چاہیے کوئی تکلیف دے چیز جو عورت کے لیے ہو فرض ہے کہ اس کو پرے کر دیا جائے کئی چیزیں علماء نے اس سے نکال لی ایک چھوٹے سے جملے سے تو یہ اس قسم کے لفظ آپ نے جب استعمال کیے تو ان کو کہا گیا غریب الحدیث تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ لفظ معنی کیا رکھتا ہے علماء نے پھر کتاب لکھی جاہلی دور کی شاعری میں اور ان کے خطبوں میں اور ان کے لیکچرز میں بڑے بڑے جو خطیب تھے ان کے ہاں جب اس لفظ کا استعمال ہوا تو اس کا معنی کیا تھا وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا اور نبی علیہ اسلام نے جو مراد ریا وہ بھی کوٹ کیا اور پھر اس مراد کو جب بتانے لگے تو بڑی ان ڈیٹیل باتیں ہو گئی بڑے دلچسپ چیزیں ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں تو علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں تو اس علم کو کہا گیا علم غریب الحدیث چلیں یہ اتنا کافی ہے تو انشاءاللہ باقی ہم یہ دو تین چیزیں ہیں علم جرح تعدیل اور تقریج اور علم مصطلح الحدیث انشاءاللہ پھر اس کو کل پڑھیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ